بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناصرین ناصرین بہت زیادہ آپ لوگوں کو مبارک ہو کیونکہ حکومت نے ایک ایسے پروگرام کا آگاز کر دیا جس کی توقع بھی نہ تھی کیونکہ یہ پروگرام آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ سیوٹیبل ہے اور جن لوگوں نے اس پروگرام کے ذریعے سولر سسٹم حاصل کر لیا ان کی تو موجہ لگ جائیں گی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بجلی کے بل بہت زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں اور آئے دن پل آ جاتے ہیں اور آپ لوگوں کو پریشانی کا سامنہ ہوتا ہے تو ایسے وقت میں حکومت نے آپ لوگوں کو ایک نئے طریقے سے جو بزدری ہے وہ فراہم کرنے کا سوچ لیا ہے آپ کو بی ایس پی پروگرام میں بھی امداد دی جائے گی لیکن اس کے ساتھ آپ لوگوں کو ایک مکمل طور پر جو سولر سسٹم ہے وہ لگا کر دی دیا جائے گا وہ بھی مفت میں اور اس کے ساتھ اگر آپ اس موقع پر ایک بڑی امداد کے منتظر ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو جو بی ایس پی پروگرام کی پیمٹ ہے اس کے علاوہ پانچ ہزار روپے کی جو امداد ہے وہ بھی دی جائے تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ لوگوں کو پانچ ہزار پی علاہ در سے دی جا رہے ہیں اور اس میں بڑی تعداد میں جو خاندان ہیں وہ آہل ہو چکے ہیں اور جو لوگ آہل ہوتے جا رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے ٹائم نہیں لگانا آپ لوگوں نے جانا ہے اور اپنی جو امداد ہے وہ وصول کر لینی ہے کیونکہ اس وقت آپ لوگوں کے پاس بہت اچھا اور سنہری موقع ہے آپ نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے حکومت پاکستان کی جانب سے تمام خاندانوں کو امداد دینے کا جو سلسلہ ہے وہ تیزی سے شروع ہو چکے ہیں اور حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو خاندان ہیں ہم ان کو آہل کریں اور ان کو ڈیفرنٹ پروگراموں میں شامل کر کے امداد دیں یہاں پر جو شہباز شریف ہے وہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکے ہیں مریب نواز وہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکے ہیں جس طریقے سے عمران خان نے منصوبے شروع کیے اب بالکل ایسے ہی نئے جو منصوبے ہیں وہ آ رہے ہیں لیکن یہ اپنی طرز کے منفرد منصوبے ہیں جو حکومت کی جانب سے شروع کیے گئے تاریخ میں پہلی مرتبہ حکومت نے موٹر سائیکل دینے کا پروگرام پاکستان کاندان اپلائی کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو طریقے کار بتا دوں گا اس کے مطابق اپنی جو درخواست ہے وہ جمع کرواتے اور جمع کروانے کے بعد جو لوگ بھی علی چیبل قرار پائیں گے ان کو جو سولر سسٹم ہے وہ بھی دیے جائے گا اس کے ساتھ پانچ ہزار پی کے جو امداد ہے وہ بھی دی جا رہی ہے بی ایس پی کے جو امداد ہے وہ بھی دی جا رہی ہے اور اس میں سب سے زیادہ فائدہ ان لوگوں کو ہوگا جو بی ایس پی پروگرام میں شامل ہے یا شامل ہونا چاہتے ہیں جو کہ ضرورت مند اور حق دار ہیں کیونکہ حکومت کی طرح سے وہ لوگ اس میں آہل کے جائیں گے جن کا گربت کا سکور کم سے کم ہوگا تاکہ آپ لوگ اس میں فائدہ حاصل کر سکیں تو یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ انتہائی گریب گھرانوں کے لئے حکومت کی جانب سے ایک نئے سسٹم کا آگاز کیا جا رہا ہے اور اس سسٹم کے اتحاد ملک بر میں جو امتاد ہے وہ حکومت کی جانب سے دی جائے گی تو جو بھی غریب آدمی ہے اس سے اس کو اگر کچھ نہیں ملا تو اس پروگرام میں حصہ لے انشاءاللہ ان کو یہاں پر ایدل فیتر کے موقع پر بھی امداد ملے گی اس کے بعد بھی ان کو امداد ملے گی ساتھ میں جو حکومت کا سولر سسٹم ہے وہ بھی دیا جائے گا اب اگر سولر سسٹم کے حوالے سے ہم بات کرے تو یہاں پہ جو پانچ ہزار پی ہے وہ بھی آپ نے لینا ہے اور سولر جو سسٹم ہے وہ بھی آپ نے لینا ہے اور اس کے علاوہ دس ہزار پانچ سو روپے کی جو امداد ہے وہ آپ کو بی ایس پی پروگرام سے مل جائے گی لیکن بی ایس پی پروگرام میں ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئی ہے وہ اپ ڈیٹ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کیونکہ مجھے یاد آ گیا کہ وہ بھی آپ لوگوں کو بتانی ہے کہ یہاں پہ بہت سارے جو خاندان ہیں ان کو ناہل کیا جا رہے ہیں اور ان کو جو کس تا وہ نہیں مل رہی اور مسید جو خاندان ہے ان کو جون کے اندر ناہل کر دیا جائے گا تو بڑی تعداد میں ایسے گرانے ہوں گے جن کو اب نئی جو کس تا وہ نہیں ملے گی اس کی ریزن کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ باوقت یہاں پر عمل کریں اور آپ لوگوں کا یہاں پر فائدہ ہو سکے اور ہماری تو ہمیشہ سے ہی کوشش رہی ہے کہ وہ بات آپ لوگوں کو بتائی جائیں جس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے تو یہاں پہ بی ایس پی جو پروگرام ہے اس میں حکومت نے جن لوگوں کو سروے کروانے کا بول دیا ہے نا وہ سروے لازمی کروائیں اگر آپ نے سروے نہیں کروائیا تو آپ کو اگلی قسط نہیں ملے گی اور اگر آپ کی قسط رک گئی ہے اس مرتبہ والی بھی اور آپ کو سروے کا کہا جا رہا ہے لیکن آپ سروے نہیں کروائے تو یہ آپ گلت کر رہے ہیں آپ کو پیسے نہیں ملنے پھر تو آپ نے سروے لازمی کروانا ہے اب سروے کروانے کے بعد آپ لوگ یہ کہیں گے کہ ہم ناہل ہوگے تو دیکھیں حکومت نے یہاں پر ایک ایسا سسٹم بنائے جن کا گربت کا سکور کم ہوگا سولہ سترہ اٹھارہ یا حد کی بیس تک ہوگا ان کو حکومت آہل کر دیتی ہے اور ان کو پیسے بھی دیتی ہے اور بڑی تعداد میں ایسے خاندار ہیں جن کا گربت کا سکور بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے حکومت نے ان کے جو پیسے ہیں وہ دینا بند کر دیئے ہیں تو اس لئے ضروری ہے کہ جو لوگ حکومت کی اس کیم سے فائدہ اٹھانا جاتے ہیں اس کیم میں چاہتے ہیں کہ ہم شامل رہے اور دیگر جو حکومت نے راشن پروگرام شروع کر دیا یعنی کے بار رمضان پروگرام شروع کر دیا تو اس میں بھی آپ لوگوں نے مستفید ہونا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ لوگوں نے بیس پر پروگرام میں رجسٹریشن کروانی ہے ڈائنمیک جب آپ لوگوں کی رجسٹری ہو گئی تو اس کے بعد جو بھی پروگرام آئے گا اس میں حکومت جدی طریقے سے آپ لوگوں کو آہل قرار دے دے گی اور اس کے بعد جو حکومت کا اب نکے مار رمضان پروگرام چلا اس میں اگر آپ لوگوں نے راشن کے لئے اپلائی کیا تو یہاں پر فیز ون کا جو کام تھا وہ مکمل ہو چکا ہے اب آخری جو فیز ہے وہ چل رہا ہے اور اس فیز میں حکومت کی کوشش ہے کہ عید الفطر کے موقع پر تمام لوگوں کو خوشحال کیا جائے اور ان کو یہاں پر کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو اس کے لئے عمل اقدامات کیا جا رہے ہیں اور حکومت کوشش کر رہی ہے کہ جو بھی خریب اور صورتمند افراد ہیں ان کو یہاں پر جو راشن پروگرام ہے اس کی جو فرامی ہے وہ ممکن بنائے گے اور ان کو یہاں پر سپورٹ کریں گے لیکن اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت مہگائی بہت زیادہ ہے عام آدمی یہاں پر پریشان ہے اور بجلے کے بل بہت زیادہ آ جاتے ہیں تو جس کے بعد حکومت نے یہ ڈیسائد کیا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو جو سولر سسٹم حکومت نے مطارف کروایا ہے تو اس سولر سسٹم کے ذریعے ہم سپورٹ کریں گے سولر سسٹم یہاں پر حکومت کی جانب سے آپ لوگوں کو لگا کر دے دیا جائے گا اور آپ کی جو لائٹ وغیرہ ہے وہ بھی چلو کر دی جائے گی اب یہاں پر جو سولر سسٹم ہے یہ حکومت اس لئے دے رہی ہے تاکہ جو زیادہ بھی لاتے ہیں ان سے چھٹکارہ حضر کر سکے اور جو غریب افراد ہیں جو غریب خاندان ہیں ان کو یہاں پر سپورٹ مل سکے تو اب حکومت پاکستان نے اس میں بقیادہ جو ریجسٹریشن ہے اس کا بھی آگاز کرنا ہے اور اس کے لئے جو حکومت نے نام چوز کیا ہے وہ ہے روشن پاکستان روشن پاکستان کے نام سے حکومت نے یہ منصوبہ شروع کر دیا ہے اور پچاس ہزار خاندانوں کے لئے اعلان کر دیا ہے کہ ہر خاندان کو جو بھی کومیشن آکتی کارڈ رکھتا ہوگا شناکتی کارڈ کے ذریعے اپلائی کرے گا اس کو پچاس ہزار تک کی جو بھی پچاس ہزار تک لوگ ہوں گے ان کو یہاں پر جو ایک مفت سولر سسٹم ہے وہ حکومت دے دے گی اس سے آپ کا ڈبل فائدہ ہوگا بجلیوی کی جو خپت ہے اس میں بچت ہوگی اور اس کے ساتھ آپ کا جو منافع ہے وہ بھی بڑھے گا یہاں پر حکومت نے بہت زیادہ غریب خاندانوں کی کفالت کے لئے یہ سسٹم اپنایا ہے تو جو بھی غریب آدمی ہے مزدور آدمی ہے محنت کش آدمی ہے وہ حکومت کے اس پروگرام سے مستفید ہو سکتا ہے اور وہ بھی صرف شناکتی کارڈ پر جو نکے بان رمضان پروگرام ہے اس میں حکومت نے آپ کو مفتاتے کے تھیلے دیئے اس کے بعد مریم نواز کی جانب سے پروگرام شروع کر دیا گیا جس میں آپ لوگوں کو موٹر بائک دی گئی اور اب حکومت کی جانب سے ایک اور نے منصوبہی کا آگاز کر دیا جس کے اتحاد جو سڑکے ہیں ان کو بھی سیٹ کے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو انتہائی غریب خاندان ہیں ان کی کفالت کے لئے اور ان کے روز برا کے جو قاتل کو اچھا بنانے کے لئے حکومت نے جو سولر سسٹم ہے وہ دینے کا فائنل ریسیزن لیا ہے تو جو لوگ بھی اب سولر سسٹم میں اپلائی کریں گے ان کو حکومت کی جانب سے مفت جو سولر سسٹم ہے وہ دے دیا جائے گا اور اس کے لئے عملی جو اقدامات ہے وہ حکومت کی جانب سے اٹھائے جا رہے ہیں اور اس میں جو ریسیزن ہے وہ ایک ہفتے تک ممکن ہے کہ حکومت کی جانب سے سٹارٹ کر دی جائے تو جیسے ہی اس میں ریسیزن سٹارٹ ہوگی تو وہ بھی آپ لوگوں کو یہاں پر اگاہ کر دیا جائے گا اگر آپ اپنے امداد لینی ہے تو آپ کو یہ مل سکتی ہے ایک سولر سسٹم والی اور اس کے علاوہ جو دوسری امداد ہے اگر آپ وہ لینا چاہتے ہیں تو بی ایس پی پروگرام سے دس ازار پانسو ملے گا اور اس کے علاوہ جن لوگوں کے بچوں کے تعلیمی وضائف آ رہے ہیں ان کو اس سے بھی زیادہ جو رقم ہے وہ حکومت کی نانب سے دی جائے گی